بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل تازہ ترین خبروں سے میں شروع کرتا ہوں شباز شیف صاحب نے ٹویٹ کر کے ایک بڑا طوفان کھڑا کر دیا عمران خان کے خلاف ایک نیا بیانیاں ایک نیا کیس بنانے کی پوری کوشش کیا پچھلے سارے فلاپ ہو گئے اور ایک بڑی پریس کانفرنس بھی شاید آپ کو ہوتی ہوئی کا نظر آئے اس کے لئے بھی گراؤنٹ بنایا جا رہا ہے اور تین بڑی خبریں یا تین انکشافات کہلیں تین نئے الزامات کہلیں تین سکینڈلز کہلیں یہ تین بڑے سکینڈلز کا انکشاف جو ہے پہلی خبر شباز شیف نے جو عمران خان پر بینہ کسی ثبوت بینہ کسی دلیل بینہ کسی اوثنٹک بات کے اتنا بڑا الزام لگایا دوسرا احسن اقبال نے جو چین کے حوالے سے پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا اور تیسرا جو عرفان قادر صاحب نے القادر ٹرسٹ اور ملک ریاض سے جو ریکاوری ہوئی اس کے بارے میں ساری سچائی بیان کر دی لیکن سب سے پہلے شباز شیف صاحب کی جو ٹویٹ کی بات کریں یہ ٹویٹ آپ میرے ساتھ یہاں سکرین پر چلتی ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کا اگر میں آپ کو ترجمہ بتاؤں تو اس ٹویٹ میں شباز شیف نے انگریزی میں جان بوجھ کر کی کہ عمران خان اپنی مہم جاری رکھ رہے ہیں جو سید آسم منیر صاحب کے خلاف اس پروکسیز کو استعمال کر رہے ہیں آرمی چیپ پر قاتلانہ حملہ کروانا چاہ رہے تھے اور ہم نے اسے پکڑ دیا یہ منصوبہ ریاستوں ریاست نے ناکام کیا دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے عمران خان نفرت کا راستہ استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو سیاسی جماعتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے اداروں کے ساتھ کر لیں اب یہاں وزیراعظم آسم منیر صاحب کو قتل کرنے کی دھمکی کا ٹویٹ یہ ان کے ٹاؤٹ صحافیوں نے قتل کی دھمکی کی سٹوری پر کام کر دی یعنی آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ دو صحافیوں کی ایک بڑی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ منصوبہ تیار کرنا شروع ہوئے اس طرح کی بے بنیاد باتیں تب کی جائیں دیکھیں اگر ادارے کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہو اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا جس کا خود یہ بتائیں آئی ایس پی آرین کے لوگ تو عمران خان کو لیکن فریم کرنے کی اس کی پوری کوشش شہباز شیفی طرح سے نون لیگ اصل میں اس دور سے گزر رہی ہے کہ اقتدار کی حوص میں یہ لوگ فوج اور عوام کے درمیان جو دوریاں ڈالنے کے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا منصوبہ اس پر مکمل طور پر عملے پہ رہے ہیں ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہ تو نوے کی دہائی ہے نہ یہ وہ بیانیاں بنائیں کہ جہاں لوگ منوان تسلیم کر لیں شہباز شیف نے جو سوشل میڈیا پر آرمی چیف کے خلاف مہم کا بہانہ بنایا اس طرح کی کوئی مہم کوئی پروپاگینڈا نظر نہیں آ رہا ان کی کوشش ظاہر ہے سوشل میڈیا بند کرنے کی اور جہاں تک میری معلومات ہیں کہ وہ منصوبہ بنانے والی جنرل رانی صاحبہ ہیں کہ نو میہ کا قصہ اس وقت مکمل طور پر تھنڈا ہو چکا ہے دیکھیں ساٹھ دن ہو چکے ہیں ایسے کوئی بڑے شواہد عوام کے سامنے نہیں آئے جن کا یہ ذکر کرتے رہے خود اب انہوں نے کچھ اکاؤنٹ بنا لیے ہیں اور حکومت نے یہ پروپاگینڈا چلایا ہو اور وہ پھر نقلی سکرین شاٹ کر کے اس کے واتس ایپ میسیجز وغیرہ اور کے ٹویٹس وغیرہ آرمی چیف کو بھیج دیں کہ دیکھیں جی یہ بہت بڑی سازش آپ کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ ایک علاق معاملہ ہے صحافیوں کو ملایا اس پروپاگینڈے میں جان ڈالنے کی کوشش کی لیکن جس طرح کا یہ بیان شہباز شیف میں دیا ہے اس سے خود لگ رہے کہ حکومت آرمی چیف پر وضع نہیں حملہ کروا کہ اس کو الزام عمران خان پر ڈال دیں گے یہ بہت بڑی منصوبہ بندی اور انتہائی بڑا بلنڈر مارا ہے انہوں نے یہ الزام کسی عام شہری نے کر لگایا ہوتا تو اس کی آپ کو پتا ہے اتنا بڑا اتھنٹیسٹی نہیں تھی یہ خود پاکستان کے چوبیس کروڑ لوگوں کا وزیراعظم چاہے نکلی ہی سے ہی لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک جس کے پاس چھبیس ایجنسیوں اور اتنی طاقتوار فوج اس کا وزیراعظم اس طرح کے الزامات بجائے عدالت میں لے کے جانے کے یا کوئی کاروائی کرنے کے کوئی شواید پیش کرنے کے وہ ٹویٹر کا سہارا لے کر ایک ٹویٹ کر دیتا ہے انگریزی میں کہ پوری دنیا دیکھ لے ہو کے رہے اب یہاں پہ میں آپ کو بار بار دہرانے والی کتاب نو ایکزیٹ فرم پاکستان جس کا مصنف ڈینیل مارکی اچھا یہ شخص کوئی دیکھیں آم نہیں اس کا سینئر ریسرچ پروفیسر ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا ایکڈیمک ڈائریکٹر آئے گلوبل پالیسی پروگرام کا جان ہپکنز یونیورسٹی کا سینئر فیلو ہے انڈیا پاکستان ساؤڈ ایشیا کانسل کی فورن ریلیشنز کا تو یہ ایک بہت بڑی ریسرچ تھی اس کی اور میں نے انٹریو کی درخواست بھی کی ایسے ہو سکتا ہے جاندین سے بات بھی آپ کو سنو بارال اس کتاب میں بہت کچھ ہے لیکن اصل ذکر وہ جو اس پوری کتاب کے تین اہم نکات میں کہ امریکہ پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑے گا اس میں انہوں نے تین باتیں کی وہ بڑے تین نکات ہمیشہ آپ یاد رکھے پہلا عوام اور فوج میں دوریاں آپ ذرا غور کریں پندرہ مہینے کے دوران کی صورتحال اور آپ دیکھ لیں کس کو فائدہ ہوا کون بینیفیشری کس کو لاؤس ہوا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اسی فیصد پارٹی کہا جا رہا ہے اور سب سے بڑی فوج کے خلاف سازش فائدہ اٹھانے والے کون جو وزیراعظم بن گئے اپنے کیسز ماف کرا لئے اپنے آقاؤں کے سارے مقاصد پورے کر دیئے اور دوسرا انہی کی مدد سے چین اور پاکستان کی دوریاں یہ دوسرا پوائنٹ تھا حیثن اقبال کا بیان دیکھ لیں آج کا سوچ اسمجھے منصوبے کے طے چین کی طرف سے جی ہمیں سائفر بھیجا گیا دوزاٹھارہ میں چین نے اسٹیبلشمنٹ یعنی باریوہ صاحب کو روکا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو مت لاؤ اب یہ براہ راست پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کا الزام پھر سی پہ کے حوالے سے بڑے الزامات لگانا ان تمام باتوں کا مقصد صرف اور صرف پاکستان اور چین کے اندر دوریاں ڈالا اب آپ پچھلے پندرہ مہینوں میں پاکستان اور چین کے تعلقات دیکھ لیں چین اگر کانفرنس کرواتا ہے تو وہ ہندوستان کو بلا لیتا ہے پاکستان کو نہیں بلا لیتا ہے چین اگر دیوالیا پاکستان کو کرزہ نہیں دیتا ہے سری لنکا کو دیتا ہے چین اپنے ساتھ خلا میں جانے کے پرورام بناتا ہے وہ تمام چھوٹے چھوٹے ممالک کو ساتھ لے جاتا ہے افریقہ کے ان ممالک کو ایتھیوپیا کو لیکن پاکستان کو نہیں لے جاتا اس طرح کی انگند مسالیں ہیں جو پاکستان چین کے تعلقات اس طرح نہیں ہیں جس طرح ماضی میں تھے اور اس کی وجہ صرف اور صرف موجودہ حکومتوں کی پولیسی ہیں تیسرا اس کا اہم نکتہ آپ دیکھیں اس کتاب میں ایٹمی اتھیار پاکستان سے لینا اس پہ آپ اس حاق دار کے اس حکومت کے وزراء کے پچھلے بیانات دیکھ لیں اپنے لانگ رینج مزائل پر انہوں نے آئی ہیں اپنے حفالے سے باتیں ہی یہاں تک کہا کہ جن ملکوں کے پاس یہ پروگرام نہیں ہے وہاں غربت نہیں ہے اب یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ براہراست اس انٹرنیشنل ایجنڈے پر کام کرنے اور اب یہ جو آرمی چیف کے حوالے سے شہباز شیف نے انتہائی خطرناک بیان دیا دیکھیں دنیا کو یہ لگے گا کہ پاکستان پتہ نہیں اپنے ایٹمی ہتھیارہ محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ابھی جو بائیڈن نے کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا تو یہ ایک بڑا خطرناک بیان تھا اس پر عمل شروع ہو جائے گا موجودہ اسیملیوں کی مدد ختم ہونے میں صرف آٹھ ہفتے رہ چکے ہیں ایک طرف سیاسی ادمی استحقام ہے جہاں الیکشن نہ ہونے کا معاملہ مشکل لگ رہے کیونکہ دیکھیں مردم شماری مسلسل لیٹ کرائی جا رہے الیکشن کمیشن نے ابھی تک انتخابات کے شہڈول کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہیں دی اس کے علاوہ آٹھ ہفتے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کسی سیاسی سمجھوتے کا امکان نظر نہیں آنا عمران خان اور تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے فائنل کریک ڈاؤن کی تیاریاں لگی ہوئی ہیں اب عمران خان کو اور یا ان کی جماعت کو انتخابات سے بائے رکھنے کی کوشش اس سے کیا ہوگا سیاسی بہران سنگین ترین ہو جائے گا اب دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئے ہیں معیشت کے حوالے سے اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وزیر خزانہ اس حاگڈار کا بجٹ جو انہوں نے پیش کیا تھا اسے تو انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا پھر جو عوام کو انہوں نے مراد دی وہ بھی منسوک کروا دی سرمایہ کاروں کو انہوں نے ایم ایسٹی سکیم تھی وہ بھی ختم ہوگی روس کی طرف سے جس تیل کا بڑا شور تھا کہ جی عوام کو ریلیف ملے گی وہ بھی نہیں ملی اور عوام پر انہوں نے عربوں کا دو سو سولہ کے تین سو عرب کا شیٹ ٹیکس لگ چکے اب تا اور ملنا کہہ تین عرب ڈالر وہ بھی قسطوں میں آئی ایم ایف وہ بھی تمام شرائط دیکھے گا ایک شرط بھی انہوں نے توڑی تو معایدہ ختم پھر دیوالیہ بند سر پر مطلب یہ تلوار انہوں نے باند دی دھاگے کے ساتھ اب بے روزگاری اور ٹیکسوں کی بھرمار ہے سنتے بند ہے یہ وہی سکرپٹ ہے دیکھیں جو لوگ بقائدگی سے میرا قرآن دیکھ رہے ہیں میں ان باتوں سے بار بار خبردار کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ماضی میں جس طرح سیاسی جماعتوں کو ختم کیا گیا آپ اس سکرپٹ کو اب فالو نہ کریں سکرپٹ وہی ہے ایک ایک شک وہی چل رہی ہے بلکل اسی طرح فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان میدان میں ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور حکومت ادھر سے آپ کو پتا ہے وہ ہٹنے کو تیار نہیں عمران خان کے خلاف اب جو القادر ٹرسٹ جو کیس تھا وہ ان کے اپنے عرفان قادر صاحب نے کھل کر وہ تلت اسہین جیسا بندہ کہہ رہا ہے میں حیران ہوں جب وہ آپ کو پتا ہے وہ عمران خان کا بہت بڑا ناکت ہے وہ عمران خان کی کہہ رہا ہے کہ گرفتاری کے لئے صرف استعمال اور اس میں کوئی جان نہیں اس میں کوئی کیس نہیں ملک ریاض کے حوالے سے جو عرفان قادر آپ کو پتا ہے وکیل بھی ہے اب اس کے پاس یہ بات سنبھالی نہیں کی اور وہ سارا سچ بتا بیٹھا کیونکہ کوئی حال نہیں ہے جب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اب اسی طرح آپ کے پاس آخری حالی ہے کال ایک بڑی پریس کانفرنس ہو اور اس میں وہ یہی تمام الزامات رپیٹ کر دیں لیکن اس چیز کو سمجھنا کہ دیکھیں نو وہ تائرہ شریفی کہہ رہا تھا کہ نو مہی کے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گا ایک سو دو لوگ سپیشل کیسز چلنے ہیں داس ہزار پتہ نہیں جیلوں میں سخت ترین گرمی اور خواتین سمیت بچے ساری پارٹی قیادت توڑ دی ان کے گھروں میں چھاپے جو رہے گئے انہیں سارے استحقامیں پاکستان میں بھیج دیا پریس کانفرنس کروائے گی پتہ نہیں اب کون سا ذمہ دار ہے کہ جسے پکڑنا چاہے ہیں خان تو اس کا ذمہ دار ہے نہیں اب یہاں پر جو بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلو یہ طریقہ استحقام کے حوالے سے کہ یہ پارٹی استحقام کی تھی لیکن خود غیر مستحقم تین ہزار لوگ شاہتی کارڈ سمیت اگھٹھے نہیں ہو سکے تو وقتی طور پر آپ کو پتہ ہے جس طرح انہوں نے ماضی میں پیٹری آٹ بنائی کاف لیگ بنائی شیر پاو گروپ آئی جی آئی بنائی مسلم نظریاتی ایم کیم پاکستان اسلامی اتحاد یہ رات و رات جماعتیں بنائی گی توڑنے کے لئے استحقام پارٹی بھی ایسے بنا لی لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے پیسہ بھی خرچ کیا انہوں نے بڑے لوگ اکٹھے کی لیکن پارٹی ریجسٹرڈ اور آگے اس کے معاملات ان سے نہیں ہو رہے ہیں اب اسے مسلم لگنون میں ضم کر رہے ہیں پلان یہی ہے چودہ سے پندرہ پارٹی ہو جائیں گی لیکن پندرہ کی جگہ تیس بھی پارٹی بنا لیں تو ان کا مقابلہ اگر اس وقت عمران خان وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں واقعی جنورلی کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرے کھمبہ بھاری ایک سی ریسٹ جیدے گا اس کی وجہ دیکھیں آپ پاکستان کا سب سے بلند ترین پولو گراؤن شندور چترال میں تحریک انصاف کو جھنڈا لے رہا رہا ہے اس طرح پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ بلوچستان کے چھوٹے سے کہوں میں تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں سندگی آپ گوٹ میں چلے جائے ساری سندگی جہاں بھٹو زندہ رہا ادھر سے لے کے پنجاب کے میدانوں تک گلگت کے پہاڑوں سے خیبر پختونخواہ بابے خیبر تک ہر جگہ تحریک انصاف کے جھنڈے لوگ ہیں یہ جڑوں میں پارٹی چلی گئے اب یہ نہیں نکال سکتے اس کو اور یہ مسئلہ اتنی جلدی حال نہیں ہوگی دیکھیں جب تک عوام آپ کے ساتھ نہ ہو آپ جتنی مرضی طاقت رکھتے ہو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس کی بڑی مسالیں ہیں تاریخ میں لیکن سوویت دنیا آپ کے سامنے طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کرنے آئے نہیں یوکرین میں عوام ساتھ ہے ابھی تک وہ لڑنے اسی طرح آپ دیکھ لیں طاقت کے بلبوتے پر ایک سو ستائیس ممالک ایک کھرب ڈالر لے کر پینتیس سو بندے اپنے ضائع کروات چکے اور یہ افغانستان جیسے ملک پر قبضہ نہیں کر سکے آج انہی کا چھوڑا ہوا آسلے آئے تحادیوں کے خلاف افغانستان کے علاقوں میں استعمال ہو رہا ہے اور دیکھ لیں جس ملک پر یہ سارا قبضہ کرتے رہے وہ آج بھی بنا مدد کے پاکستان کی کرنسی سے بہتر ہو گیا وہاں پر تیل کی کھدائی ہو رہی مہنگائی پاکستان سے کام ہے اس کی عوام اس کی وجہ اپنے حکمرانوں سے خوش ہے ان کا طرز حکومت دیکھیں میں ان کی حکومت تحریف نہیں کرتا لیکن وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں ان کی لوگ خوش ہیں مہن چیز تو یہ ہے کیونکہ حکمران چور نہیں ہے کرپٹ نہیں ہے ربر کی جوتیاں پہن کر پلاسٹک کی میز پر وہ سرکاری میٹنگز کہہ رہے ہیں وہاں پر کوئی فریال تارپول بلاور زرداری مریم نواز احمل ولی یا فضل الرحمان جیسے لوگ نہیں ہیں جو ملک دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں وہاں نہ وہ لوٹنے دیتے ہیں قانون اور انصاف پاکستان سے ان کا دس گنا زیادہ بہتر ہے اسی لیے دیکھیں اتنی زیادہ طاقت رکھنے کے باوجود پاکستان میں کچھے کے ڈاکو نہیں سمالے جا رہے ہیں سندھ پنجاب بلوچستان میں ان کی اپنی باقاعدہ سلطنت بنی ہوئے ہیں پولیس رینجرز کی ضرورت ہی نہیں انہوں پورا پورا علاقہ مطلب وہ خرید سکیں ان کے پاس انٹی ایک افغنے ہیں امریکی جدید تکنالوجی بکتر بندگاڑیاں تک موجود ہیں اور ان کی جو اپنی کمپنیاں ہیں پولیس سے رابطے میں ہیں وڈیرے سردار یا جاگردار اس طرح کے لوگ انہیں ہر مہینے حصہ دیتے ہیں پولیس کی انہیں ضرورت نہیں ہے ان علاقوں میں جانے کی پولیس کی جورت بھی نہیں ہے کیونکہ پولیس کی جورت صرف پکے کے علاقوں میں انصاف تحریکی اصحاب کی گھروں کو لوٹنے میں مصروف ہے یہ کچھے کے ڈاکووں سے پکے کے ڈاکو یہاں بان چکے ہیں اب عمران خان کو تو سزاد دی جا رہی ہے کہ رحمت اللہ العالمین اب خود کیا کریں چھوٹے بڑے سنما گھر بنا کر نوجوانوں کو سستی تفریح دیں گے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں فضل الرحمان کے سامنے طائر اشرفی کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو تنقید کرتے تھے عمران خان پر مزاق اڑاتے تھے اس کا کہ جی عمران خان یہودی ایجنٹ ہے عمران خان جی مغرب کا ایجنٹ ہے فلاں ہے آج یہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے لیکن یہ خاموش ہے یہ نہیں بول رہے بالکل بھی وجہ صاف صرف اور صرف اقتدار کی حوص یہ جو واردات کہنے دیکھیں ان چیزوں کا کوئی حل نہیں ہے سادی سی بات ہے چوبیس کروڑ کا ملک ہے آپ کبھی بھی طاقت سے کسی سے بھی نہیں جیت سکتے ایک عرصے تک آپ طاقت سے جیت سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر آکے ٹیبل پر بیٹھ کی بات کرنی ہے عمران خان ایک ڈیموکریٹ ہے وہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہے دو سو کیسز آپ نے بنا دیئے آپ چار سو اور بھی بنا دیں گے تو فرق تو کوئی نہیں پڑے گا وہ سارے کیسز ہی ریکارڈ بنتا جا رہا ہے دنیا مزاق اڑا رہی ہے آپ کے قانون کا آپ کے انصاف کا تو اس صورتحال میں آپ جیت تو سکیں گے نہیں اگر اس صورتحال میں آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ یہ آٹھ ہفتے کی حکومت ختم ہوگے فوراں الیکشن میں جائیں جیتنے دیں عمران خان کو وہ بالکل بھی آپ کو نہیں چھڑے گا اور جس طرح آپ کے حالات آپ نے بنائے ہیں وہ قانون اور انصاف پر چلتے ہوئے پارٹی کو اور لوگوں کو پاکستان کو آگے لے کے جائے گا اس سے آپ یہی ایک آپ کے بس راستہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اب دبالے وقتی طور پر ایک ڈمی حکومت بنا بھی نہیں تو وہ حکومت کتنا عرصہ چل جائے گی وہ حکومت اپنا ٹائم بھی نہیں پورا کر سکے گی اس لئے جو لوگ ملک سے درد رکھتے ہیں انہیں اس چیز کا سوچنا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ پاکستان کو درست سمت کی طرح لے جائیں اس طرح کے بھونڈے اقدامہ سے جو شہباشی نے بھی حرکت کی ہے بڑی چیپ حرکت ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ ایٹمی ملک کے اتنا مزاق اپنا نہ اڑائیں خدا رہا تھوڑا سا خیال رکھیں اگلی ویڈے تک کے لئے جائز دیں اللہ حافظ